مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک ہسپیٹل میں ڈاکٹر اس کے اسسٹنٹ کو دیکھتے ہیں جو کسی کی نظر میں آئے بھی نہ ایک لڑکی کی باڈی کو ایک روپ میں لے کر آتے ہیں کیونکہ وہ اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو جلانے جا رہے تھے اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس لڑکی کا ہاتھ موس پر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی نہیں زندہ لڑکی ہے وہ لوگ ایک زندہ انسان کو جلانے جا رہے تھے وہ لوگ جلدی سے اس لڑکی کو فائر برنر میں ڈال کر جلا دیتے ہیں تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد وہاں صفائی کرمچاری آتا ہے اور اسے فائر برنر سے آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ بینہ کچھ سوچے سمجھے اس فائر برنر کو اوپن کر دیتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کو زندہ کیوں چلایا گیا کیونکہ وہ لڑکی ایک زومبی تھی زومبی رڑکی کلینر کو اندر کھس لیتی ہے اور وہ دونوں جل کر مر جاتے ہیں اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ زومبی رڑکی ہسپٹل میں کیسے آگئے اور اگر وہ زومبی اس ہسپٹل میں ہے تو اور بھی زومبی ہسپٹل میں ہو سکتی ہیں پھر ہم کار میں تین لوگوں کو دیکھتے ہیں اس میں ایک رڑکی کے نام ایلیسن تھا اور اس کے ساتھ اس کی مام اور ایک فرینڈ بھی تھا ایلیسن اس کی مام کی سرزری کے لیے وہ لوگ آؤٹ آف سٹی ایک ہسپٹل میں جا رہے تھے اور جو ایلیسن کا فرینڈ ہوتا ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں تھا لیکن اسے بلیڈ فو بیا تھا بلیڈ فو بیا میں کسی انسان کو بلیڈ دے کر بہت زیادہ ڈر اور چکر آنے لگتا ہے جب ایلیسن کی فرینڈ کو پتا چلا کہ اسے بلیڈ فو بیا ہے تو اس نے میڈیکل فیلڈ کو اسکیپ کر دیا جب وہ لوگ ہسپٹل میں پہنچتے ہیں تو ایک لیڈی ڈاکٹر ان کا ویلکم کرتی ہے اور اس لیڈی ڈاکٹر کا نام زنزہ ہوتا ہے اور ہسپٹل میں جب وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جب ایلیسن کے فرینڈ کو خون دیکھ کر چکر آنے لگتے ہیں اور ڈاکٹر جو کی اپنے باقی مریضوں کا چیک اپ کر رہا ہوتا ہے وہ ہسپٹر کا سینئر ڈاکٹر تھا اور یہ وہی ڈاکٹر تھا اس نے اس جندہ رڑکی کو جلا دیا تھا ڈاکٹر ایلیسن کا چیک اپ کرتا ہے اور اسے سار انفرمیشن لینے کے بعد سرجری کے لیے تیار کرتا ہے ڈاکٹر سرجری کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے اور تب ہم کچھ لوگوں کو باہر ویٹ کرتے دیکھتے ہیں اور اسی سمیہ یہ لوگ بارڈ بائی سے ملتے ہیں اور ان کے دوران کچھ باتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرح سرجری سٹارڈ اور موسٹ ہونے ہی والی تھی بعد ایلیسن وہ بھی سرجری کو بلایا جاتا ہے لیکن ایلیسن کے فرنڈ کو کچھ آکورڈ فیل ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے ایلیسن کا صحیح سے چیک اپ بھی نہیں کیا تھا اور بلیٹ گروپ بھی ٹیشٹ نہیں کیا تھا اور اس سے بھی زیادہ بری بات تو یہ تھی ڈاکٹر سرجری نہیں کر رہا تھا وارڈ بائی ایلیسن کے فرنڈ کو لے کر باہر گھومانے چاہتا ہے وہ وارڈ بائی ایلیسن کے فرنڈ کو ایک فارمیسی میں لے کر جاتا ہے جہاں دبائیوں کے ساتھ ایک جگ بھی آیا ہوا تھا اسے چپکے سے وہ وارڈ بائی لیتا تھا ایلیسن کے فرنڈ کو بیٹ پر لیٹی ہوئی ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کے فیس پر ایک ماسک لگا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ رکھے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسے یہاں کیا ہے ایلیسن کا فرنڈ سمجھتا ہے کہ اس لڑکی کو ماسک کی وجہ سے ساس لینے میں دکھت آ رہی ہے اسے مدد چاہیے یہ سوچ کر وہ اس لڑکی کا ماسک ہٹا دیتا ہے اور وہ لڑکی کافی عظیب نظر آ رہی تھی اور آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ایلیسن کے فرنڈ کو کاٹنے لگتی ہے جس سے اس کی ہیلپ کی وہ لڑکی کوئی نوربال انسان نہیں تھی وہ ایک زومبی تھی آوازیں سنکر وہ وارڈ وائی بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس لڑکی کو دیکھ کر اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہے دونوں ڈڑکا اس لڑکی مو کو مو ڈھکے بینہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ زومبی لڑکی اپنے دانتوں سے ہاتھوں میں لگائے گئے پٹی کو کاٹ کر کھول لیتی ہے ایلیسن کے فرنڈ جلدی سے ایلیسن کے بعد جاتا کیونکہ اب وہ اس ہاؤسپٹل میں اسٹے نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ایلیسن کو وہاں سے لے کر بھاگنا چاہتا تھا لیکن ڈاکٹر اسے باہر جانے کو بولتے اور گلتی سے بیوسک انجیکشن جو ڈاکٹر پیشنٹ کو لگاتے ہیں وہ ایلیسن کے فرنڈ کو لگ جاتا ہے اور وہ بیوش ہو جاتا ہے کچھ ٹائم گزر جاتا ہے ایلیسن کا فرنڈ ہوش میں آتا ہے تب وہ دوبارہ اپریسن ٹھیئٹر کے پاس جاتا ہے اور وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں لوگوں کی بھگڑ مچی ہوئی ہے اور ڈاکٹر نرس سروائیول لوگوں کو ہپیٹل سے باہر لے کر جا رہے تھے ایسا اس لیے ہوا کیونکہ جس لڑکی کو ایلیسن کے فرنڈے بار میسٹرے فری کر دیا اس لڑکی نے سب کو کارٹ کا انٹرکٹر کر دیا تھا جب سروائیول لیٹ کے ذریعہ نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لائٹ بند ہو جاتی ہے اور پھر سب سیڑیوں سے جاتے تب ہی ان کے پیچھے بہت سارے جامبی لگ جاتے ہیں اور وہ لوگ خود کو بچانے کے لیے دور کلوز کر لیتے ہیں ایک آدمی پینک ہوتے ہوئے ایک بڑی عورت جو کی ویل شیئر میں بیٹی تو اسے نیچے پھیک دیتا ہے وہ سیڑیوں سے اترنے لگتا ہے تب ہی دیکھتا ہے بہت سارے جامبی دوسرے کو کھا رہے ہیں اور پھر وہ آدمی خود کو سیف کرنے کے لیے روم میں بند کر لیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ایلیسن اس کا فرینڈ باقی لوگوں سے الگ ہو گئے تھے کیونکہ ایلیسن کی موم مل نہیں رہی تھی اور وہ لوگ انہیں ڈھونڈ رہے تھے جب وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تب ایک زومبی ڈاکٹر اٹیک کر دیتا ہے ایلیسن دیا فرینڈ اس زومبی ڈاکٹر کو ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن الیکٹری سوک لگنے کی وجہ سے وہ خود بھی ہوش ہو جاتا ہے ایلیسن سوچتی کہ شاید وہ مر گیا وہ اسے وہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے کن انفیکٹیڈ لوگ ایلیسن کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ایلیسن ان سے بچنے کے لیے ایک روم میں جاتی ہے اور وہاں وہ دیکھتی ہے باقی زومبی نے ڈاکٹر کو مار ڈالا ہے وہ وہاں سے بھی بھاگ جاتی ہے ایک سروائیول مین خود کو سیف کرنے کے لیے کچین میں جاتا ہے جہاں پر بھائی رڑکی کو دیکھتا ہے جو کی سروائیول تھی ایلیسن ایک لیڈی سے ملتی جس کا چہرے کی حالت بہت خراب تھی اس لیڈی کی سرزری چل رہی تھی زومبی آنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس سرزری بیچ میں ہی روک دی تھی ایلیسن اس لیڈی کو لے کر اپنے جان بچانے کے لیے کسین میں جاتی لیکن وہ لوگ انہیں اندر آنے نہیں دیتے ایلیسن بچنے کے لیے روم میں جاتی ہے جہاں پر اسے اس کی مام ملتی جو کی بیوز تھی اور وہ اپنی مام کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور ایک زومبی لڑکی اس کے پیچھے لگ جاتی اور تب ہی وہ الکل ٹھیک وقت پر وارڈ بوئی آکا اسے زومبی لیڈی کو مار ڈالتا ہے لیکن تب تک وہ ایلیسن کی مام کو کاٹ شکی تھی ایلیسن کے فرنڈ گوز میں آتا ہے وہ خود کو سیف کرنے کے لیے ایک لیپ آنڈری میں لے جاتا ہے وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ کچھ اینیمالز کو بند کرتے کاج کی بوٹل میں رکھا گیا ہے ایلیسن کا فرنڈ ایک بوٹل کو توڑ دیتا ہے اور اس میں ایک انفیکٹر جانبہ نکلتا ہے اس اینیمال سے بچنے کے لیے ایلیسن کا فرنڈ بھاگتا ہے سینئرز ڈاکٹر اور جینجن کے پاس جاتا ہے اور اس وقت وہ لوگ کچھ پیپرز جلا رہے ہوتے ہیں ان کاغذ میں زومبی کے کیورس کے لیے کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پیپرز زومبی کو ملے اور اس لیے ان پیپرز کو ان لوگوں نے جلا دیا ڈاکٹر کا سیسٹنڈ ایلیسن کی موم کی چوٹ پر بینڈز لگا رہا ہوتا ہے اور اب وہ سروائیول بچے تھے وہ ایک جگہ میں کھٹے ہو رہے تھے اور ایلیسن کو موم انفیکٹنڈ ہو گئی تھی ایک ڈاکٹر لیسن کی موم کو ماننے ہی والا ہوتا ہے کہ ایلیسن کی موم ڈاکٹر کے فیس پر خون کی اڑتی کر دیتی ہے اور خون اس ڈاکٹر کی موں میں چلا جاتا ہے اس کا مطلب اب وہ ڈاکٹر بھی انفیکٹٹ ہو جائے گا خود کو سیف کننے کے لیے ڈاکٹر ایک میڈیسن بنانے لگتا ہے اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ وائرس اس ڈاکٹر نہیں انوینٹ کیا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ اگر میں نے وائرس انوینٹ کیا ہے تو میں میڈیسن بھی بنا سکتا ہوں اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر ایسی میڈیسن بنا رہا تھا جس سے کوئی بھی انسان کبھی بھی کسی بھی انسان کی ایج انکریز نہ ہو اور وہ ہمیشہ ینگی نظر آئے اور اس ڈاکٹر نے میڈیسن کا ایکسپیرمنٹ سب سے پہلے انیمرز پر کیا اور انیمرز کے بعد اس نے انفیکشن انسانوں پر کیا جس سے یہ بات سامنے آیا کہ وہ کوئی میڈیسن نہیں تھی بلکہ وہ زومبی میڈیسن تھی یہی وجہ تھے کہ وہ وائرس بہت تیجی سے فیلتا جا رہا تھا وہ ڈاکٹر زومبی وائرس کے بچاؤں کی دوہ بنا کر ایلیسن کی موم پر انجیکٹ کرتا ہے لیکن اس میڈیسن کا کوئی بھی فائدہ انہیں نہیں ہوتا ہے ایلیسن کا فرینڈ اس ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کس میڈیسن کو انونٹ کرنے کا آئیڈیا کس کا تھا ڈاکٹر دھیرے سے آنسر کرتا ہے جنجاک کا اس وائرڈ بوائی کے علاوہ وہ نام کسی کو نہیں سنائے دیتا تب وہ ڈاکٹر تیج آواز میں اس کا نام بولنے لگتا ہے اس کے پہلے جنجاک اس کا فاس آکے اسے سر پر وار کر کر مار ڈالتی ہے زنجا نے اس ڈاکٹر کو اس لیے مارا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اس کا راز سک کے سامنے اوپین ہو جائے اور پھر وہ اپنی صفائی میں کہتی ہے اس نے ڈاکٹر کو اس لیے مارا کیونکہ وہ انفیکٹیڈ تھا اور تھوڑی دیر میں وہ جومبی بن جاتا جو کہ اپنے لوگوں کے لیے ڈینجرز تھا جو کہ کسی کو بھی حام کر سکتا تھا اب ایک اور ڈاکٹر اور لیسن کا فرینڈ جو کہ میڈکل سٹوڈنٹ تھا دونوں اب زومبی کے کیورز کی دوہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب جیسے ہی وہ ڈاکٹر کیورز کا اندخشہ ایڈی سن کی بام کو لگانے لگتا ہے تو اس کی مام اسے بھی کٹ لیتی ہے اب ڈاکٹر کو پتا تھا کہ میں ابھی انفیکٹیڈ ہو جاؤں گا تب وہ ایک کٹر سے اپنے ہینڈ کو کٹ کر کے خود کو سیف کر لیتا ہے ایڈی سن نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مام کو مار نہیں ماننا نہیں چاہتی تھی اب صرف پانچ سروائیوالی بچے تھے اور جہاں یہ لوگ خود کو سیف کر رہے تھے وہاں بھی کچھ دیر بعد زومبی آنے والے تھے اور وہ جگہ ان کے لیے سیف نہیں تھی اور تب ایلی سن کا فرینڈ ایک ایمرجنسی بام بناتا ہے اور وہ ایک ایسا بام تھا جس کا بٹن پریس کرتا ہی وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے سب لوگ آگے بڑھتے ہیں ایلی سن کا فرینڈ ایک زومبی پر لگا دیتا ہے لیکن بٹن پریس نہیں کر پاتا وہ سروائیوال خود کو سیف کرنے کی بیلڈنگ کو چھوڑ کر دوسری بیلڈنگ میں جانے کا سوچتے ہیں وہ لوگ چھت پر آ جاتے ہیں اور دوسری بیلڈنگ میں جانے کیلئے ایک سٹیل بار لگا ہوا تھا وہ لوگ ایک ایک کر کے ہسپٹل کی دوسری بیلڈنگ میں جانے لگتے ہیں سب لوگ سٹیل بار کو پار کر لیتے ہیں لیکن اینڈ میں دو لوگ رہ جاتے ہیں ایلی سن کا فرینڈ اور دوسرا وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کا ہاتھ کٹنے کی وجہ سے بہت خون بہت چکا ہے جس کی وجہ سے اسے چکر آنے لگتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتا ہے تب ایلی سن کا فرینڈ بھی پار کر لیتا ہے اور سب جس بیلڈنگ میں گئے تھے وہ بھی بیلڈنگ سیف نہیں تھی وہاں پر بھی زومبیز تھے وہ وارڈ بوئی جن جب کو دھنکی دیتا ہے کہ میں سب کو بتا دوں گا یہ وائرس نے بنایا ہے اور تمہاری وجہ سے یہ وائرس اتنا زیادہ فیل گیا ہے اس بیلڈنگ میں انہیں ایک اور سروائیوہ لڑکی ملتی ہے اس کے پیسے ایک زومبی پڑا ہوا تھا اس سرکی کو سیف کر لیتے ہیں جن جگ اس وارڈ بوئی کو مو بند کر آنے کیلئے ایک پلان بناتی ہے وہ ایک روم میں جاتی ہے جہاں پر ایک پیشنٹ بینٹ سے باندھا ہوا تھا وہ اس زومبی کو دور سے بلکل قریب لاکہ اس وارڈ بوئی کو وہاں بلاتی ہے اور جب وہ آتا ہے پیشنٹ جومبی اس وارڈ بوئی کو کٹ لیتا ہے زنزہ نے ایسا ایسی کیا تھا کہ وہ سوچ رہی تھی وہ اگر انسپیکٹڈ ہو گیا تو اس کا رات کسی کے سامنے بھی نہیں آ پائے گا اور وہ بچ جائے گی اور تب وہ غصے میں آ کر وہ وارڈ بوئی جھنجا کو مار ڈالتا ہے اور کسی کو یہ پتا نہ چلے کہ اس سے جومبی نے کٹ لیا اس نے اپنا زکم شپا لیتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے زنزہ کو زومبی نے مار ڈالا وہ سب گانٹ فور پر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں باہر پولیس کھڑی ہے جنہوں نے بلڈنگ کو آل سائٹ سے سیل کیا ہوا ہے اور وہ سروائیوہ لڑکی جسے بلڈنگ میں سیف کیا تھا وہ پولیس کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور ایکسائیٹمنٹ کی وجہ سے باہر بھاگ آتی ہے پولیس سمجھتی ہے کہ شاید وہ زومبی ہے وہ اسے گولی مار دیتے ہیں اور اندر جا کر بھی وہ یہی سوچتے ہیں شاید یہاں پر کوئی سروائیوہل نہیں بچا اور سب زومبی بن گئی ہے پولیس کی گولیاں اور زومبی سے بچنے کے لیے لوگ ایک ٹرنل میں جاتے ہیں ٹرنل میں آتے بعد وہ انفیکٹیڈ اینیمل جسے گلاس کی بوٹر سے بائے مستیک نکال دیا تھا وہ ایلیسن کے فرینڈ کو کاٹ لیتا ہے آگے جا کر انہیں ایک مین ہول ملتا ہے اس کے ڈککن کو کھوننے کے لیے ایلیسن اپنے اونیا کو یوز کر رہی ہوتی ہے پولیس سوچ رہی تھی کہ مین ہول سے شاید زومبی باہر نکل لیں اس لیے وہ ایک گاڑی کے ٹائر کو وہاں کھڑا کر دیتے ہیں اس سے اس کی فنگر کر جاتی ہے پھر بھی کسی دوسرے مین ہول سے ایلیسن اس کے وارڈ بوئی بھار آ جاتے ہیں باہر آنے بعد وارڈ بوئی اس ٹرنل کو بند کر دیتا ہے اور اس ایلیسن کا فرینڈ جو کی انفیکٹیڈ ہو گیا وارڈ بوئی جو کی اب ایک زومبی بن گیا ہے تو وہ اسے ماننے لگتا ہے لیکن ایلیسن وارڈ بھائی کو کار سے کچل دیتی ہے ٹرنل کی انفیکٹیڈا ایلیسن کے فرینڈ کو ایک زومبی ملتا ہے جس پر اس نے وہ امرجنسی بوم لگایا تھا وہ بوم کے بٹن کو پریس کر دیتا ہے وہ خود بھی گھائل ہو جاتا ہے لیکن اب وہ وہاں سے اجاد ہو جاتا ہے اور تب ہی ایلیسن کے وہاں آتی ہے اور وہاں سے جا رہی ہوتی ہے اور اسے دیکھ کر کار سے اسے دیکھتی کہ وہ کھڑا ہوا اور کار سے کچل دیتی ہے وہ سوستی ہے کہ زومبی مر گیا ہے وہ اسے اپنی کار سے اڑا دیتی ہے اس کی دیڈ بوڈی اس کا بلیٹ گاڑی میں لگا دیکھ اسے بہت دوکھ ہوتا ہے اور اسے اپنی گلتی کا پستاوہ ہوتا ہے وہ ایلیسن وارڈ بوئی کے دیڈ بوڈی کو پیچھے مڑ کر دیتی ہے کیونکہ گاڑی بہت تیز رفتار میں آؤٹ آف کنٹول ہو کر ایک پیر سے ٹکرا جاتی ہے اور وہ بھی مر جاتی ہے سب مر جاتے ہیں اسی کے ساتھ کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے سب مر جاتا ہے